ہیلو فرینڈز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ سب کے ساتھ سیار کر رہی ہوں مٹن بریانی جسے میں نے بہت ہی اچھے طریقے سے بنایا ہے اور بہت ہی ایجی ریسپی لے کر آئی ہوں آپ سب کے ساتھ سیار کر رہی ہوں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں میں لیک پس لی ہوں جو کہ مٹن ہے میں اسے کٹ کر لیتی ہوں یہاں پہ مٹن میں ہمارا کٹ ہو چکا ہے میں نے اسے اچھے سواس کر کے چندی میں رکھ دیا ہے پانی نکلنے کے لیے اونین ہمارا فرائی ہو رہا ہے اسے ہلکا سا سوفٹ ہونے تک فرائی کریں گے اسے دارک وراؤن نہیں کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اونین ہماری بہت پرفیکٹ طریقے سے سوفٹ ہو رہی ہے میڈیم ٹو لو فلم پہ اسے میں نے ہلکا سا سوفٹ کر لیا اس میں مٹن کو ایڈ کر دیں گے یہ بلکل بیہاری اسٹائل میں میں نے مٹن کو بنا کے اس کی بریانی بنایا ہوا ہے یہ بہت ہی ایجی طریقے سے بنتا ہے اگر آپ کو کوکنگ بلکل نہیں آتی اس طریقے سے بریانی بنا کے ایجلی آپ اپنے فرنس کو اور فیملی کو کھلا سکتے ہیں اور ساتھ میں انجوائے بھی کر سکتے ہیں اس ریسیپی کو میں نے بہت ہی ایجی طریقے سے سیئر کیا ہے اور بہت ہی کم مسالے سے اسے بنایا ہے مٹن کو میں نے میڈیم ٹو لو فلم پہ اچھے سے بھوننے کے لیے رکھ دیا ہے مٹن ہمارا بھون رہا ہے تب تک رائس کو تیار کر لیتے ہیں رائس کو میں نے تڑکا نہیں لگایا ہے رائس میں کھڑے ثابت مسالے گھی اور میں نے یہاں پہ رائس اور رائس کے ڈبل پانی یعنی کہ میں نے یہاں پہ ہاف کے جی رائس لیا ہے جو کی ایک پیالہ ہے تو میں نے اس میں دو پیالہ پانی کو ایڈ کر کے اسے کوکھ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے سوادہ نصار اس میں نمک کو ایڈ کر دیا ہے مٹن ہمارا اچھے سے بھون چکا تھا اس میں بچوں نے کھانے کے لیے مانگا تو میں نے انہیں دے بھی دیا کھانے کے لیے یہاں گانیس کرنے کے لیے میں اونین کو اچھے سے فرائی کر رہی ہی اسے ڈرک براؤن ہونے تک ہم فرائی کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں رائس ہمارا بن کے ریڈی ہو رہا ہے اسے گانیس کرنے کے لیے میں نے ٹاماٹر گرین چیلی فریس کورینڈر اور لیمن کو اچھے سے کٹ کر کے رکھ دیا ہے رائس کو ایک بار ہم پلٹ دیں گے تاکہ یہ 50% کوک ہو جائے میں نے بہت ایجی طریقے سے اس ریسی پی کو سیئر کیا ہے آپ ایجیلی اسے بنا کے اپنے فرینس اور فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں میری ویڈیو تھوڑی سے بھی پسند آئے تو اپنے فرینس کو جرور سیئر کریے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں رائس ہمارا بن کے ریڈی ہو چکا ہے میں نے اسے ہاف رائس کو باہر نکال دیا ہے اور اس کو لیئر ہم لگا کے بریانی کو ہم تیہ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اچھے سے لیئر دے دیا ہے میں نے 3 لیئر اس میں لگایا ہوا ہے تاکہ بریانی بہت پرفیکٹ طریقے سے ہماری دم ہو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے گارنیس بھی کر دیا ہے یہاں پہ ہم دو چمچ اوپر سے گھی کو آئٹ کریں گے اس سے فلے اور بہت اچھا آتا ہے اور ہماری بریانی بہت پرفیکٹ طریقے سے بن کے ریڈی ہوتی ہے میں نے یہاں باسمتی رائس کا یوز کیا ہے آپ اپنے چوائز کے مطابق کوئی بھی رائس یوز کر سکتے ہیں بریانی ہمارے بلکل کھلی کھلی سی اور اچھے سے پرفیکٹ طریقے سے یہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے تو چلیے اسے انٹینمنٹ کے لیے دم پر رکھتے ہیں اور پھر اس فیملی کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں آج کی ریسپی کیسے لیے کامنٹ میں جرور بتائیے اگر ویڈیو گئے پینٹ کرتی ہوں اللہ حافظ